ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا مقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فرد سے کھانا نکال کر بھوک مٹانا جرم بن گیا ڈیفینس میں دو کمسل ملازمین پر تشدد کیا گیا ایک جان بہاگ جبکہ دوسرا زخمی ہوا بہاولپور کے رہائشی بھائی ایک سال سے نسرولہ کے گھر ملازم تھے بارہ سالہ کامران چھ سالہ رزوان پر اہل خانہ کی جانب سے تشدد کیا گیا بچوں کو حالت غیر ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا بارہ سالہ کامران طبیع امداد کے دوران ہی دم توڑ گیا پولس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہسپتال کے عملے نے بچوں کی حالت دے کر اطلاع دی حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس افسوسناک واقعے پر ڈیٹیلزن سے جانیں گے حسن خالد بتائے گا ابھی تک پولس کی جانب سے کیا کاریوائی عمل میں لائے گئی ہے آج یہاں ڈیفنس فیسری میں درندگی اور بربریت کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے گریلو مالک مکان کے مبینہ بائی مانا تشدد کے باعث گیرہ سالہ کم سے ملازم جانبک ہو گیا ہے جبکہ اس کا چھوٹا بائی سات سالہ زوان شدید زخمی ہے یہ واقعہ ایکس بلوک میں پیش آیا ہے جہاں پر نصراللہ نامی شخص کے گھر کے اندر یہ دو کم سے ملازم جو ہے وہ کام کرتے تھے فریج کے اندر سے بغیر پوچھے چیز کھانے پر تیش میں آگے اور اہلہانہ کی جانب سے دونوں کم سے بچوں کو بائی مانا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس میں ایک بچہ گیارہ سالہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچ کر جانبک ہو گیا جس کے شناس کامران کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اس کا چھوٹا بائی سات سالہ زوان زخمی حالت میں جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے نصراللہ نامی شخص جو ہے یہ اپنے بائی محمود الحسن کے ہمراہ جو ہے وہ ان بچوں کو زخمی ہونے کے بعد اپنے طور پر عادل ہاسپٹل ڈیفنس میں لے کر گیا جہاں پہنچنے پر اس نے بہانہ بنایا کہ یہ آپس میں لڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ زخمی ہو گیا جس پر ہاسپٹل انتظامیہ نے شک کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر جب تمام معلومات کٹھی کی تو بچوں کے جسم پر بیمانہ تشدد کے نشانات موجود تھے جن میں ایک گیارہ سالہ بچہ زخموں کی نان تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن میں نصراللہ محمود الحسن اور شازیہ بی بی خاتون شامل ہے جبکہ دو افراد اس وقت جو ہیں وہ مفرور ہیں جن کے تلاش کے لیے پولیس بجگا جگہ پر چھاپے مار رہی ہے اتتائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بچے بہاول پور کے رہائشی تھے اور گزشتہ ایک سال سے نصراللہ کے گھر میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان بچوں کو جو ہے وہ ایک تو پنجاب رسٹرکشن ایٹ کے تحت کم سنگھ ہونے کے باعث بھی گھر میں کام کروایا جا رہا تھا اور پولیس نے ملزمان کے حلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا جبکہ کم سن بچے کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے جنرل ہاسپٹر منتقل کر دیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ زخمی بچے کے میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد اور پوست مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے اور بہت جلد جو مفرور ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا سی سی پیو لاہور نے اس واقعے پر نوٹس لیتے ہوئے ملزمان جانے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے پھیک ہے حسن ہمارے ساتھ ہی رہے گا آبی چودری بھی ہمارے ساتھ ہے ان کا روح کریں گے ان سے جانیں گے آبی چودری آپ بتائے گا پولیس کا ابھی تک کہاں تک پہنچی ہیں اور جو بچہ زخمی ہیں اس کی حالت کیسی ہے جو بلکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ڈیفنس میں بیش ہے جہاں پر پولیس کے مطابق بدایا جا رہا ہے کہ باولپور کے رہاشی دو بھائی ہیں جن میں سے ایک حال سے جو ہے ملزمان کی گھر میں ملازم کی اور پھرک سے کھانا نکال کر بھوٹ مٹانا ہے بھوٹ مٹانا جو ہے وہ ان کا قرم بن گیا ہے دونوں بچوں پر پہلے کھانا کی جانب سے بہین بانا دستردد کیا گیا پولیس کے باعث دونوں بچے کی حالت کیا رہا ہو گی جن کو تشویش ناک حالے میں ستار پولیس کیا گیا تو ایک بچہ جو ہے وہ حسطال پہنچ کر دم دور گیا پولیس کے کہنا ہے کہ واقعہ کا مقسمہ ترج کر لیا گیا ہے ملزمان نصر اللہ محمود الحسن اور شادیہ پی پی ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہل پتہ ادنائی ترجمہ صدران یہ سامنے آیا ہے کہ ملزمان کا کہنا ہے کہ بچوں نے بغیر اجازہ لیے پلیچ میں سے کھانا نکال کر کھانا تھا جس پر انہیں بہی مانت شدد کا نشانہ ملائے گیا پولیس کے کہنا ہے کہ تینوں ملزمان گرفتار ہے اور واقعہ کا مقدمہ جو درس کیا گیا اس پر پاس ملزمان کو نامزت کیا گیا ہے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ساپے مارے جا رہے ہیں اب چائر پروڈکشن بیورو کی جانت سے میں ایک نوٹس کے لیا گیا ہے لیکن پہلے چائر پروڈکشن بیورو کی جانت سے تو کاروائی نکی جاتی جیتے ہی تو واقعہ رنمہ ہوتا ہے تو چائر پروڈکشن بیورو جائے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور اس پر نوٹس کہتے ہوئے متعلقہ جگہ پر بہن جاتا ہے اگر چائر پروڈکشن بیورو شہر کے مختلف علاقوں میں شابہ مار کاروائی کرے تو کم عمر بچے جو کہ مختلف علاقوں میں گریلوم لازمی ہیں لیکن دیکھیں نہیں آتا ہے کہ جب کوئی ایسا باقعہ رنمہ ہوتا ہے تو اس کے باہر چائر پروڈکشن بیورو جائے وہ حرکت میں آتا ہے دوسری جانے پولیس کے یہ بھی کہنا ہے کہ مخبول کامرین ہے جس کی علاج کو پوست مارڈن کے لیے مردہ خانہ ملکل کرتیا گیا ہے پوست مارڈن رپورٹ میں مزید حقائق فاضح ہوں گے کہ بچوں کو کس چیز کے ساتھ تشدد کا نشانہ منایا گیا ہے دوسری جانے پولیس کے یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو کس چیز کے ساتھ تشدد کا نشانہ مرانے کے بعد جو مالکان سے وہ اپنی مدد آپ کے تحرین بچوں کو لے پر حسطان پہنچے اور حسطان انزامی کی جانے پہ پولیس کو اطلاع دیگی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کچھابیں مارے جا رہے ہیں پنجاب کی جانے سے بھی واقعہ پر نوٹس کیا گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ آجی منجاب سے رپورٹ طلب کر لی گی ہے اور دوسری جانے پہ آجی منجاب کا کہنا ہے کہ واقعہ مقدمہ درس کر کے دیگر دو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عابد چودی ہمارے ساتھیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حسن خالد بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے حسن آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کو بتائیں کہ عید و رضا کے تیسرے روز بارش ہے مارل ٹاؤن برکت مارکٹ لنک روڈ کے اعتراف بارش کا سلسلہ جاری ہے چونگی امر صدو فیصل ٹاؤن کلمہ چوک کے اعتراف بھی بارش ہو رہی ہے انڈسٹریل ایریا ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کے اعتراف بھی بارش ہے کوٹ لگ پر جوہر ٹاؤن شراز ٹاؤن کے اعتراف بھی اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے موسم کی صورتحال یہ ہے کہ سوک تو دھوکتی حفظ بھی برقرار تھا لیکن اچانک سے بارش کا سلسلہ شہر بھر میں شروع ہو چکا ہے اور اس وقت بارش کا سلسلہ چونگی امر صدو فیصل ٹاؤن کلمہ چوک میں جاری ہے اسی طرح انڈسٹریل ایریا ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کے اعتراف بھی بارش ہو رہی ہے کومل اصلاف ہمارے احساس موجود ہے ان کا روک کریں گے ان سے جانیں گے مہک میں موسمیات کی جانب سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے بارش کے حوالے سے کومل بتائیے گا جی بلکل شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بھی ہوئی کہیں تیز بارش بھی ہوئی اور بارش پرستے ہی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید موسم اب بہتر ہو جائے گا لیکن موسم جو ہے وہ مزید حبس زیادہ ہو گیا ہے گرمی نے مزید شدت اختیار کر لی ہے اور ایسے علاقے جہاں پہ بارش ہویا وہاں پہ حبس نے بھی شدت اختیار کی ہے اور شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ چھتیس ٹیگری سینٹی گرے ریکورڈ کیا جا رہا ہے اور آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھائیس رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ سینٹی تک جائے گا ماہیدین کے جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید دس پرسنٹ جو ہے وہ شہر لاہور میں بادل جو ہے وہ برسیں گے جس کی وجہ سے جو ہے جو ہی برس کے تھمیں گے تو موسم مزید گرمی اور حب سیدہ ہو جائے گا کیونکہ مونسون کا سلسلہ چل رہا ہے اور موسمیں برسات کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو موسم جو ہے وہ اسی طرح بارش کے تھمتے ہی حب سیدہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹیمپریری طور پر جو ہے خوشی تو مصورت کافی زیادہ محسوس کرتے ہیں لیکن پھر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ابھی جو ہی بارش پر تھم جائے گی تو موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹنوالا ہو جائے گا تیسرا روز تھا ماہری نے پیش ہوئی تو کی ہوئی تھی کہ موسم جو ہے وشار لاہور کے عید الاسہ کے دنوں میں جو ہے وہ کھلے گا لیکن دو روز تو نہیں برسے بادل اب جو ہے وہ برس رہے ہیں اور جس وجہ سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی میں جلانی پارک میں موجود ہوں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ سب کے اوقات میں بھی کافی علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش ہوئی ہے اور تیز بارش کی وجہ سے جو ٹریفک اکام ہے ان کی جانب سے شہریوں کو ہدایات بھی کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے سفر کرنا ہے دورانے سفر سپیٹ لیمٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ اید الاسہ کا موقع ہے شرارتے لوگوں کو کافی سوچتی ہیں تو وہ جو ہے تھوڑا سا خیال اید الاسہ کا آج تیسرا روز شاہ پور کانجرہ منڈی میں جانوروں کی فروض کا سلسلہ جاری ہے دو روز ریٹ زیادہ ہونے پر تیسرے روز خریداری کے لیے آئے ہیں شہری یہ کہتے ہیں حافظ دلاور ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلزوں سے جانیں گے حافظ دلاور اید الاسہ کا آج تیسرا روز ہے اور شہر کی جو مویشی منڈیاں ہیں وہ تقریبا جانوروں سے ختم ہو چکی ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں شاہ پور کانجرہ منڈی میں کیونکہ یہ لاہور شہر کی مستقل جو ہے مویشی منڈی جو ہے سمجھی جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بڑے جانور ہیں وہ تقریبا ختم ہو چکے ہیں لیکن جو بکریں ہیں وہ یہاں پر پھر بھی ابھی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تیسر روز قربانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں جنہوں نے ابھی یہاں پر بکرہ خریدا ہے ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تیسر روز جو ہے انہوں نے یہ بکرہ خریدا ہے اور اس کی کب قربانی کریں گے جی سر بتائیے گا جی میں آج اس کی قربانی کروں گا اور پہلے دو دن جو تھے وہ بہت مہنگے جانور تھے تو جو مناسب سمجھ میں نہیں آیا اور ابھی جو میں منڈی میں آیا ہوں تو دیکھا تو بڑے جانور جو آنا ختم ہو چکے تھے اب بکرے مگرائی تھے تو قربانوی بھی ہر سال میں کرتا ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بکرہ ہی لے لوں اب کچھ مناسب لگا تو میں نے ایک بکرہ لیا ہے الحمدللہ شید مند جانور ہے اچھا جانور ہے اور انشاءاللہ اس کو جا کے قربان کریں گے اللہ کی راکبے جی بالکل آپ نے بات سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ آج تیسے روز بھی جو ہے ابھی کچھ دیر بعد یہاں سے جا کر ہم قربانی کریں گے جانور کی اور اس سے پہلے جو ہے منڈی کا ریڈ زیادہ تھا جس کی وجہ سے ہم جانور نہیں کری سکے ٹھیک ہے حافظ دلاور بہت شکریہ ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ رات نو بجے دکانوں کی بندش کا عید پر ہی اطلاق کرنے کا معاملہ انجمن تاجران کے قائدین کی ذلع انتظامیاں پر کڑی تنقید تاجروں کی جانے سے کیا کہا جا رہا ہے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی شہزاد خان اپ ڈیٹ کیجئے گا آجی بن سنجاب حکومت کی جانت سے عید کے ایام میں تاجر برادری کو چوبیس کرنٹیں کاروبر کرنے کی اجازت دی گئے بھی لیکن گزشتہ روز بی سی لاہور کی جانت سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ رات نو بجے دکانوں کی بندش کا اطلاق عید کے دوسرے دن سے کر دیا جائے گا جس پر پھیل کی تاجر برادری کا سخت رضی عمل سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے حضر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز اشرپٹی اور قومی تاجر اتحاد کے قائدین کہتے ہیں کہ ایس پر پہلے ہی پچانوے پیسز کاروبار بند ہیں جو پانچ پیسز چل رہے ہیں اس کو تو ڈی سی لاہور جو ہے وہ چلے دیتے ہیں اس حوالے سے حضر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت ان کو احکامات کچھ اور دیتی ہے اور یہ اس کی الگ ہی کشری نکال لیتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس پر کون سی زیادہ انرجی کا ضیاہ ہو رہا ہے جو دل انتظامیہ کو فوری طور پر ایس کے عیام میں ہی اس پابندی کا اطلاع کرنا پڑ گیا کیونکہ پچانوے پیسز کاروبار شہر میں بند ہیں اس لیے انرجی تو پہلے ہی سیو ہو رہی ہے تو پانچ پیسز مزید جو کاروبار چل رہے ہیں اس کو بند کر کے ذل انتظامیہ کون سی انرجی بٹھانا چاہتی ہے یہ سمجھ سے بالتا رہا ہے انجمن تاجران کے تمام قائدین تمام دنوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جس طرح پنجاب حکومت کی جانب سے وزیرہ پنجاب نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ ایس کے عیام میں کاروبار کھلے رہیں گے جو پانچ سیزن کاروبار کھلے ہیں ان کو ایس کے عیام میں چلنے دیں اور تاجر پرادری کے ساتھ زیادیاں کرنا بند کی گئے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد خان ہمارے ساتھیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مشریر وزیر اعلی خواجہ احمد حسان سے پارٹی کارکنان تاجروں کی ملاقات ہوئی خواجہ احمد حسان نے کارکنان اور تاجروں کو عید کی مبارک بات دی مٹھائی بھی تقسیم کی پارٹی کارکن عبد الرحمن محمد وقاس خان ڈاکٹر سعود مرزا نے ملاقات کی اسامہ بٹھ حماد قریشی حارون احمد شبیر گجر خالد حاشمی نے بھی ملاقات کی احمد حسان نے تاجر رہنما نائیم میر سوہر محمود شاہد نظیر سے بھی ملاقات کی فصی اللہ ہمارے احساسات موجود ہیں ان ملاقاتوں کا حوال ان سے جانیں گے جی فصی اللہ ایک کل عید کا تیسرا روزر ملاقاتوں اور مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے مشہیر وزیرالہ پنجاب خواجہ احمد حسان سے سینئر پارٹی رہنما اور تاجر رہنماوں نے ملاقات کی ہے عید کی مبارک بات دیا ساتھ ساتھ جو شہر میں دو روز کے دوران صفائی کے انتظامات دیکھے گئے اس پر خراج تحسین بیش کیا گیا سوالے سے ہم ہر ساتھ مشہیر وزیرالہ پنجاب موجودوں سے بات کریں گے خواجہ سب کیا کہنا چاہیں گے تیسرا دن ہے آج کیا پیغام ہے اور کس طرح انتظامات کو آج بھی حتمی شکل دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کی وزادت سے لاہور کے شہریوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ دو دن انہوں نے ایڈمیسٹریشن کا بہت ساتھ دیا کیونکہ یہ معاملہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں سو جہاں ایڈمیسٹریشن اپنا کام کر رہی تھی وہاں عوام بھی اپنا کام کر رہی تھی جو ان کو بیگز پروائیڈ کیے گئے تھے الحمدللہ انہیں ان بیکز ان صحیح اس کا استعمال کیا اور علائشوں کو اس میں ڈالا اور پھر ان کو ہم نے ٹھکانے لگایا سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کو بھی مبارک بات دینی چاہیے کہ انہوں نے واقعتاً بہت اچھا اپنا رول ادا کیا جہاں تک ایڈمیسٹریشن کا تعلق ہے وہاں وزیراعظم صاحب محمد شہباد شریف صاحب وزیراعظم حمزہ شہباد صاحب دونوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اور ایک ہی انہوں نے وجہ بتائی کہ جناب پبلک نے ہمیں ہمارا شکریہ ادا کیا ہے ان کا اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ واقعتاً لاہور کے شہریوں کو ایک ریلیف ملا یہ عید کے جو دو دن تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ دیکھئے جب ایڈمیسٹریشن ٹھیک ہو جب لیڈرشپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو الحمدللہ وہی مشینری ہے کرتے ہیں سو اس لیے لیڈرشپ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی اور اس کی جو ہے نیک نیتی جو ہے یہ ایک شرط ہے تو یہ شہباز شریف صاحب اب نون ہے اس بات کے لیے حمدہ شہباز نے پروف کیا ہے پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ یہ معاملات ٹھیک ہوئیں تو آج بھی ہمارا تیسرا دن ہے عید کا ہمیں پوری امید ہے اللہ کے گھر کے انشاءاللہ آج بھی پبلک جو ہے ہمارا ساتھ دے گی اور ہماری ایڈمیسٹریشن انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر آج کا دن بھی ایک اچھا عید کا دن ہوگا اور صاف سترہ دن ہوگا انشاءاللہ ہمارا ساتھ مشیر وزیلہ پنجاب موجود تھا انہوں کہی کہنا ہے کہ پہلے دو روز کی طرح آج بھی عوام اور ایڈمیسٹریشن جو ہے تعاون کے ساتھ کام کرے گی اور صفائی کے ملکج کی خیر کے میدان سے خبر یہ ہے کامن ویلڈ گیمز کے لیے قومی ہاکی ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں قومی ہاکی ٹیم کے تربیتی کیم کا آخری مرحلہ سٹیڈیم میں شروع سیشن میں کلاریو نے فیزیکل ٹریننگ سے کیم کا آہاز کیا حافظ شہباز ہمارے ساتھ ہیں مزید تصیرات ان سے جانیں گے جی حافظ شہباز کامن ویلڈ گیمز کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے کیم کا آخری حصہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے آج صبح پاکسینی ہاکی ٹیم نے یہاں پہ تقریباً چار گھنٹے تا کے کیم میں پریکٹس کیا اگر اس کیمپ کے حوالے سے بات کی جاتا ہے یہ کیمپ عید کی چھوٹیوں کے بعد آج سے دوبارہ شروع ہے تین روز کی چھوٹیاں عید کی دنوں میں دی گئی تھی اور گزشتہ رات قومی ہاکی ٹیم کے تمام کھلاریوں نے اس کیمپ کو جوائن کیا تھا اور آج صبح اس پہ ٹریننگ کا آغاز ہوا ہے فیزیکل ٹریننگ سے کیمپ کا آغاز کیا گیا اور اس کے بعد کھلاریوں کی میچ فٹنس کو جانچنے کے لیے ان کے درمیان ایک میچ کروایا گیا ہے بھرپور طریقے سے یہاں پہ پریکٹس کا آغاز ہوا ہے اگر اس کیمپ کے حوالے سے بات کی جائے تو قومی ہاکی ٹیم کے غیر ملکی ہیڈ کوچ سیکریفیڈ ایکمن جو ہیں اس کیمپ کی نگرانی کا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ اجمل خان جو کہ ٹیم کے مینجر ہیں اور کوچ ہیں وہ ان کے علاوہ سمیر حسین ڈینیل بیری اور باب جون فیلڈ ان کی معاونت کرنے میں مصروف ہیں 22 جولائی تک یہ کیمپ جاری رہے گا جبکہ 23 جولائی کو پاکستان ہاکی ٹیم کامن ویلڈ گیمز میں شرکت کے لیے لاہور سے روانہ ہوگی اگر ان گیمز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کی پانچویں نمبر پر آنے کے بعد قومی ہاکی ٹیم کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن اور ہاکی کے جو لوگ ہیں ان کی توجہ اس کامن ویلڈ گیمز کے اوپر ہے کہ اگر پاکستان ٹیم ان کامن ویلڈ گیمز میں کوئی بہتر کارکردگی تکھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان ہاکی کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی تاہم ذرا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کمپ کے بعد اور کامن ویلڈ گیمز کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے اور پاکستان ہاکی ٹیم کے مستقبل کے حوالے سے خاص طور پر جو سینئے کھلانی ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے ہیں حافظ شہباز بہت شکریہ